جتنی دیر سنیں میں نہیں کہوں گا جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اتنا مشورہ ضرور دوں گا آپ جب گھر جانا نا اور صبح ماں باپ سے ملاقات ہو ان کے ہاتھوں کو چھومنا ان کے پیروں کو بوسے دینا ماں سے کہنا ماں سب نے پیٹ کے حضور کی باتیں سنی تھی تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی کم سے کم اتنا ضرور کیجئے گا اور سموہا کی سرزمین پر آئے ہوئے دور دراز سے میرے پیارے بھائیوں میں اتنا ضرور کہوں گا اب دور تعلیم کا ہے اب تعلیم کا دور ہے اب گردن ہلا کے بات سمجھ میں نہیں ہاتی ہے اب سمجھانے کے لیے مو سے بولنا پڑتا ہے کیسے بولنا پڑتا ہے مو سے بولنا پڑتا ہے ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں مائک پہ انگلی مارتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ٹرین آجا ان کے کہنے سے ٹرین آجاتی ہے مطلب وہ جو یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں مو سے بول کے مگا لے تھے یوٹیوب پہ بچہ بولے تو یوٹیوب بچے کی مرضی کے مطابق دے دیتا ہے جلسے میں آشق بولے تو خدا بندے کی مرضی کے مطابق نہیں دے سکتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جواہ کرے دل سے رشتے دل کے رکھیے گا مضبوط رکھیے گا اب جس کو میرے نبی سے جتنی محبت ہے نا اتنی آواز سے دیود پاک پڑھ کے سنائیے گا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعینا و نبینا و مولانا محمد مادن الجودی غل کرم و آلیہ و شعبی ببارک وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ و تعالیٰ علیکہ وسلم اصل میں جو محفل کا دل ہوتا ہے اس پہ قبضہ تو انسٹینڈ کا ہو جاتا ہے یہ جو مجمع کا دل ہوتا ہے وہاں یہ لگ جاتے ہیں اگر دل کی جگہ مشینیں لگ جائیں تو خود سمجھ سکتے ہو بندہ کتنے کام کا رہ سکتا ہے تو مہرمانی کریں بھائی یہ پیچ میں ان چیزوں کو کھڑا نہ کیا کریں اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ بھی سبحان اللہ بولنے کا حق رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشینیں اپنی جگہ ہیں لیکن آپ اپنی جگہ رہی ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو بولیں لوہو علم تیرے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں نوجوانوں ہوش کے ناکھن لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہوش کی ابھی صحیح صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہماری قوم کا نوجوان جو ہے نا زیادہ تر کوئی ڈاکٹر کو فالو کر رہے ہیں کوئی انجینئر کو فالو کر رہے ہیں دین ہم جو ہے نا زیادہ تر انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں کسے سیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں یعنی جن کی سند اور اصلیت کا نہیں پتا وہ ہمیں حضور کی باتیں بتا رہے ہیں آپ کسی مسئلے میں اُلج جایا کریں نا تو اپنے مسجد کے امام کے پاس جایا کریں یہ آپ کے لیے سب سے بہتر مشورہ ہے ورنہ تمہاری قبر میں مرزا نہیں آنے والا ہے ہاں ڈاکٹر نہیں آنے والا ہے تمہاری قبر میں کون آئے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تلے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ حیات وہ کیا بھٹک سکے جو یہ نشان لے کے چلے بھائی کوشش یہ کریں کہ اپنے علماء کی طرف متوجہ ہو اپنے علماء کی طرف متوجہ ہو تاکہ دین ہمارا بچا رہے تاکہ ہمارا دین بچا رہے ہمارا ایمان بچا رہے لیکن دکھ ہوتا ہے جب ہماری قوم کا جوان یہ کہتا ہے انہیں کیا پتا امام صاحب کو انہیں کیا پتا امام صاحب کو آپ جانتے ہیں امام صاحب کو کتنا پتا ہے سیدی سرکارِ جدید تحقیق کے مطابق سو دو سے زیادہ علوم پر مہارت اتام مرکنہ بہلی جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا علم ہے کہ میں اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں اب تو سمجھ میں آگے ہیں نماز کا کیا مقام ہے حالات یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو پیچھے یوں ہی کھڑے رہتے امام صاحب گھر جائیں اور ہم مسلے پہ آئیں اور پوچھ علیہ جائے وضو میں کتنی سنتیں گے تو دوبارہ وضو پھوٹ جائے مسلے پہ آنے میں احتیاط کیا کرو یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے بہت بڑی بات ہے مسلہ اللہ کسی کو عطا فرما دے تو یہ حالات ہماری قوم کے آپ اگر کسی مسلے مولد جائے کریں اپنے امام کے پاس جائے کرو لیکن شرم آتی ہے ہم لوگوں ابھی صحیح صاحب قبلہ فرما رہے تھے داڑی رکھو بڑی اچھی گفتگو صحیح صاحب کے ملانے کی ہم کہتے تھے داڑی رکھو تو نوجوان کہتا رہ بھائی ابھی عمر تھوڑی آگی آگی کیا کہتے ہیں ابھی عمر تھوڑی آگی آگی اسی میں سے کچھ لوگ کہتے تھے جی مولانا میں درہ بیجنس میں ہوں داڑی نہیں رکھ سکتا چوتھا کہتا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لئے داڑی نہیں رکھ سکتا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے پوچھو رزق کون دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ لیکن اعتقاد نہیں اگر رب کی ساتھ پہ بھروسہ ہوتا تو یہ کہہ کے داڑی نہیں مڈاتے کہ ہم بیجنس کرتے ہیں ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے بھائی جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے بیجنس نہیں ہوتا یہ سراسر غلط فیصلہ ہے اللہ فرماتا رزاق ہم ہے روزی ہم دیں گے تم مانگ کے تو دیکھ ہم سے ہمیں بتائیے کتنے لوگ اللہ سے روزی مانگتے ہیں صبح ہی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہوں یہ تھان جو ہے نا ایک سو دس روپے میٹھا لائے ہوں اور تمہیں ایک سو نو میں دے رہا ہوں کتنا لمبا جھوٹ اتنے لمبے لمبے جھوٹ بول رہے ہیں اتنی لائٹ لگا رکھئی ہے کہ بندے کو اندھا کر دیا جاتا ہے باہر لکھ دیا جاتا ہے ایک دام کی دکان ہے اندر ایک پوڑ لگا ہوتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے کیوں خود جانتا ہے کہ جو مال ہم بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں جو ہم مال بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں یہ خود بھی جانتا ہے اور لائٹیں لگا دی اور کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ایک سو گیار روپے میٹھا لائے ہوئے تجھے ایک سو نو میں دے رہا ہوں تو نے اپنی ساری روزی حرام کر لی جانتے ہوں غلط دعا پڑ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے حرام روزی ملتی ہے تو نسل خراب ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا اگر کسی کا بیٹا باپ کے آگے جھوٹا لے کے کھڑائے نا وہ شکایت کرنے آئے تو سیدھی کہہ دینا غور کر اور سوچ تونے اولاد کو لکمیں کیسے کھلائے تھے میری بات بہت غور سے سنیے گا کڑوی باتیں ہوتیں یہ خوشک ہوتی ہیں لیکن میں آئی ناغوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہم ذرا سے مزے کی خاطر اپنے پچھوں کے لئے حلار روزی لے کے چلے آتے ہیں حرام روزی تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہوں پیلا پڑے تو کونسی دوا پڑتی ہے دان سوکھنے لگے تو کونسی دوا پڑتی ہے گھتی خراب ہونے لگے تو کونسی دوا پڑتی ہے تمہیں یہ کیوں نہیں بتا گئے اولاد اگر جوان ہونے لگے تو کونسی روزی کلائی جاتی ہے اس پہ غور کیا کرو اور سمجھا کرو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں داری رکھیں گے لیکن بجنس میں دکھتا رہی ہے خدا کے بندے رزاق جھوٹا نہیں ہے رزاق تو تیرا سچا ہے تجھے روزی دینے والا اتنا سچا ہے اس کا ایک ایک وعدہ سچا ہے جو اس نے کہا گے وہ کیا گے جو کہا گے وغی ہو نہ گے نظام قدرت مسلم ہے تم کیا سمجھتے ہو چھوٹ بولو گے تو برکت ملے گی نہیں خدا کی قسم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیے اس سے مانگا کیجئے پھر دیکھئے کتنی برکت ملتی ہے لوگ کہتیا کرتے ہیں کہ تاری رکھ لیں گے لیکن چھوٹ رہی بولا جائے گا چھوٹ بولیں گے تو پھر روزی دکی ملے گی میں کہتا ہوتاوے کے ساتھ تو خدا کا ایک بار ہو جا کائنات تیری ہو جائے گی دنیا تیری ہو جائے گی آج لوگ چھوٹی سے لیے نقی چھوڑ رکھے گئے کہ کبائی کم ہو جائے گی جو آپ تاریخ اٹھا کے دوتے تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت ابراکیم بن ادھم کا آتا ہے کون ابراکیم بن ادھم جو تخت شاہی پہ بیٹھتا تھا جس کے تخت کا جو میار تھا وہیلے چواہی راست سے چواہ گوا تخت تھا سونے کا تاج پہننے والا جس کے آگے خاتم کھڑے رہتے تھے لیکن دل میں خیال آیا اپنے رب کی ذات کو تلاش کرنا گے کوئی پچھا پتا چلا رب کو بھونڈنا گے دنیا چھوڑنی پڑے گی اس مرد قلندر نے دنیا کو ٹھکرایا گے اور چاہ کر کے اللہ اللہ کی سر پہ لگانی شروع کی گئے سگا ماما آ گیا دریا کے کنارے بیٹھے گئے پوچھا تا بتا بھانجے تُو نے بادشاہت چھوڑی ہے تو کیا پایا گے یہ دیکھ ترا پھنٹا لیباس ترے ہاتھ کے اندر شوئی اس میں لگا تھا گا بس اتنا رہ گیا گے وہ دن بھول گیا گے جب تو تخت شاہی پہ بیٹھا کرتا تھا دس دس غادم رہتے تھے ترے کی شارے پر لوگ بھوڑ جایا کرتے تھے تُو نے حکومت چھوڑ کر کے بے وکوفی کی گئے بتا تو شہی تُو نے کیا پایا گے دنیا چھوڑ کے کیا پایا گے کہ بتا تو شہی پھینک بھی پہتے پانی میں سوئی کہا پھانچ بھانجے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک ڈالی ہے اب بتا تو شہی کپڑوں پہ پیمند کس چیز سے لگا ہوگے حضرت دیبراکیم بنت ہم نے کہا تھا پھیر یہ بھی پتا چلے گا اس کے بعد کہا تھا مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ اتنا کہنا تھا تو جتنی مچھلیاں تراب میں تھی ساری اپنے موں میں سوئی لے کر کے آئی ہیں وہ نے ایک سوئی لگی تھی بلکہ ہر مچھلی کے موں میں سوئی کی سوئی تھی آپ نے کہا تھا چاہو اسے لے کر کے چلے جاؤ اس سوئی کو تو ٹھکرا کے آ گیا ہو اب اس کی ضرورت رگی گئے کہا کیا چاہیے کہا میری سوئی چاہیے ایک سوئی ایک بچھلی آپ کی سوئی لے کر کے آئی کنارے پہ آگئی کہنے لگے ماما دیکھ آپ نے میں نے کیا پایا گئے کہا سمجھا لگی حیرت ابراکیم بن ادھرم نے کہا تھا جب میں نے دنیا ٹھکرا ہی ہے خدا نے کائنات میں ایک ہوپروں میں ڈال دی اس لیے آپ کیا سمجھتے ہو یہ دنیا دے گی تمہارا رب سچا ہے تمہارا رب سچا ہے مانگ اپنے رب سے دور ہو گئے تم اپنے رب سے ہاں دعوے رہ گئے گئے تلیلیں ختم ہو گئیں سچ بتا تو سگی وہ کتنا کریم ہیں کب تُو نے اس کی چوکٹ کٹ کٹائی ہے کب آواز دیئے ہم نے تو یہی جانا نا وہ قہار ہے ہم نے تو یہی جانا وہ جببار ہے خدا کی قسم تُو جان لے نا وہ کتنا بڑا کریم ہے کبھی اس کی چوکٹ سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا نہیں اور غلط نہیں کہتا ہوں جو لوگ جھوٹ بول کے روزی کماتے ہیں مجھے بتاؤ تو سگی رضاق اللہ ہے یہ تیرا بھی عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کر دو جائے تاسرے دخل ہو عورت کی بات نہ مانو ایک نافرمانی کی وجہ سے مگر اس رب کی اب جان کریمی پہ قربان جاؤ تم نے صبح سا شام تک نافرمانیاں کی نافرمانی کر کے شو گئے تری آنکھ نہیں کھلی تھی اس نے ناشتے کے نام سے تری دستر خان پر احمد اتاری تُو کھا کے پھر نکل گیا یاروں کے ساتھ ایک بھار اس کا شکریہ تُو نے ادا نقی کیا تو بہر کا وقت آیا پھر تین طرح کی نعمت تری دستر خان پہ تھی پھر تُو نے ایک سجدہ اس کے نام کا نقی کیا شام کا وقت آیا پھر تری دستر خان پہ ناشتے کے طور پر اس پتارا گیا پھر تُو نے اپنے حلب کا شکریہ دا نقی کیا بعد مغرب تجھے نعمتیں کھلائیں پھر تُو نے شکریہ دا نقی کیا پھر جیسو تجھے نین کی نعمت دی گئے خدا کی قسم پھر تُو نے شکریہ دا نقی کیا بتا تو شکی وقت کی طلاق قریب ہے ایک ایک غلطی کو معاف کرتا جا رہا گئے بڑی بڑی نافرمانیوں کو معاف کر رہا گئے ایک بن نقی ہے ایک ہفتہ نقی ہے ایک سال نقی ہے بلکہ پرشو بھی تُو جاتے گئے چالیس سال کا تُو ہوا تُو تجھے اس کی نعمتیں آواز دیتی رہی پچاس سال میں تُو پہنچا پھر نقی پلتا اس نے پھر کہا تھا یا ایوہل انشان باغرہ کا پھر پھکل کری پچاس سال کا ہو گیا کہ اب تو پلٹ کے میری بارگاہ میں آجا پھر ترے کانوں میں کوئی اثر نہ کی ہوا تُو ساٹھ سال کا ہو گیا اس نے پھر کہا آ چل سودا کر لیتے گئے تُو نے ساٹھ سال کو ناغوں میں گزارے گئے آجا میری چوکھڑ پہ تو آنسو کی راکہ بکھا گئے تُو پلکوں سے آنسو جدا رکھی ہوں گے میں تلے عمال سے گناہوں کا خاتمہ کر ڈالوں بتاؤ تو شکی تم سے اتنا پیار کون کرتا گئے تمہارے رب کا سوا کس نے اتنا پیار کیا ہے کوئی ستر ماہ اسے زیادہ پیار کرنے والی رب کی زیادہ دور ہو گئے اسے بات بات بہت ہماری قوم کا نوجوان کبھی رشوت لینے پہ اتر آتا ہے بات یاد آگئی تو کہ جاؤں اللہ اگر تمہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی عدتہ فرما لینا تو کبھی رشوت نہ لینا کبھی زور سے کبھی رشوت نہ لینا پیسے والے بن جاؤ تو کبھی بیاز کا بازار نہ لگانا فاقے سے بھی ہونا مسلح بھی جانا آواز دینا اس قریم کو جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جانتے ہو اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندے سے خدا کی قسم ایک بندے سے کسی نے پوچھا تاوتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم نے اس نے کہا مجھے جنت میں جانا ہے کہا بڑے دھاوے سے کہہ رہے ہیں اس نے کہا ہاں کہا تیرے پاس کے دلیل ہیں تو اس نے پلٹ کے کہا مجھ سے پوچھ رہا ہے نا جنت جہنم کا فیصلہ کا بتا اس نے کہا یار یہ بتا اگر اللہ قیامت میں میری ماں سے کہتے اپنے بیٹے کا حساب لیں سمجھنے میری ماں اگر اللہ میری ماں سے کہتے میرے بیٹے کا حساب لیں تو بتا میری ماں مجھے جنت میں ڈالے گی کہ جہنم میں اس نے کہا ماں تو کبھی بیٹے کو آگ میں ڈالی نہیں سکتی اس نے کہا اگر ماں نہیں ڈال سکتی وہ رب تو ستر ماں سے زیادہ پیار کیا گیا بھول گئے اپنے رب کو لوگ کہتے ہیں سنتا ہی نہیں ہے وہ ماز اللہ تو کیا کہہ رہا ہے وہ تو قرآن میں کہتا ہے محبوب کہہ دو یہ جب جب مجھے آواز دیتے ہیں میں ان کی آوازیں سنتا جواب بھی دیتا ہوں میں ان کی باتوں کا مگر ہمارے رشتے کمزور ہیں دعوے ہیں لیکن بہت کمزور ہیں اپنے رب سے پیار کریں اپنے رب سے پیار کریں یہ جب دل کا رشتہ جڑتا ہے پھر وہ دیتا ہے کتنے ایسے مقام پہ رب نے تمہیں بچایا کہ تمہارا خیال بھی ادھر نہیں گیا تم تو مرنے والے تھے تم تو فاقوں میں تھے تم تو کیس میں بھس گئے تھے تم کہتے ہو وکیل نے بچا لیا وکیل کی کیا طاقت بچا لے خدا کی قسم جسے بھی بچاتا ہے رب بچایا کرتا ہے رب بچاتا ہے تم نے کیسے کہتے ہو جھوٹ نہیں بولیں گے تو روٹین ہی ملے گی داڑھی رکھ لیں گے جھوٹ کیسے بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے بجنس نہیں ہوگا کسی کا کھلا کٹنے سے پہلے سوچا کر جسے ایک کلو کی جگہ نو سو گرام دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جسے ایک میٹر میں دس سینٹی میٹر کم دے رہا ہے وہ بھی خدا کا بندہ ہے جب تو کسی کا کھلا کٹا کرے یہ مت سوچا کر اس کا رب نہیں ہے رب اس کا بھی ہے یہ یاد رکھنا کسی پہ ستم کرو تو دیکھ بھال کے کرنا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ طاقتور سے ڈرنا یا مت ڈرنا کمزور سے ضرور ڈرنا کسے کسے کمزور سے ڈرنا کسی نے کہا تا علی سمجھ میں بادری آئی کمزور سے کیوں ڈرنا طاقتور مارے گا بدلہ لے گا کمزور کیا کر لے گا حضرت علی نے فرمایا تھا سنو طاقتور اپنی طاقت سے بدلہ لیتا گئے لیکن کمزور کا بدلہ لیا کرتا گئے